تاجہ ترین خبروں کی اس دنیا میں آپ سب ہی کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ رجوان خان آئیے اب بات کرتے ہیں آج کی پانچ بڑی خبروں کے بارے میں پانچ بڑی خبروں میں سب سے پہلے جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ہریانہ کے پانیپت سے جہاں پر خالستانی آتنکیو کا ایک ساتھی پانیپت سے گرفتار ہوا ہے پنجا پولیس کے اسپیشل سیل نے چھاپا مارا بتا دیں کہ ہریانہ کے پانیپت میں خالستانی آتنکیو کی ایک ساتھی کو گرفتار کیا گیا پنجا پولیس کی اسٹیٹ اسپیشل آپریسن سیل کی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے گرپریت سنگ نامک اس وقتی کو چھاپا مارا کر پکڑا ہے اسے سہر کے موڈل ٹاؤن کے سو نمبر چوک سے گرفتار کیا گیا اور آئیے اب بات کرتے ہیں دوسری بڑی خبر کے بارے میں دوسری بڑی خبر آ رہی ہے ہریانہ سے ہریانہ کے پانیپت میں دفن راج کا پردہ فاس ہو چکا ہے پریمی کا اور دو بچوں کے جو نرکنکال نکلے تھے اس کا کھلاسہ ہو چکا ہے بتا دیں کہ بابیل روڑ پر سیونگر کے ایک گھر کی گیلری میں دفن ملے محلہ وے دو بچوں کے کنکالوں کے معاملے کی پولیس نے چوبیس گھنٹے میں ہی گتی سلجالی ہے سی آئیے ون نے آروپیت کارپینٹر پچاس ورسی احسان سیفی کو اترپردیش کے بدھوہی کی ریجین سی اسٹریٹ کے پاس سے گرفتار کیا ہے بدھوار رات کو پولیس آروپیت کو لے کا پانیپا پہنچی آروپیت پہلے پولیس کو برگلاتا رہا سکتے سے پوچھتاچ کیا گیا تو بتایا کہ وہ پریمی کا پہ دو بچوں کے ساتھ سیونگر میں رہتا تھا ڈھائی سال پہلے تینوں کی ہتیا کر سو کو دفنا دیا گیا اور اوپر سے پلاسٹر کر دیا گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور آئیے اب بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کے بارے میں اگلی بڑی خبر ہے کسانوں کے بھارت بند کو لے کر آج بارہ گھنٹے کے لیے کسانوں کا بھارت بند رہے گا جی ہاں تینوں کرسی کانونوں کا ویروض کر رہے کچھ کسان سنگٹوں نے آج سکروار یعنی 26 مارچ کو بھارت بند بلایا ہے اس دوران ریل اور شڑک پریوہن سیوائے پربھاویت ہونے کی سمبھاؤنائیں ہیں اس کے علاوہ دیش کے کچھ حصوں میں سکروار کو باجار بند رہ سکتے ہیں کسان سنگٹوں نے چنانوی راجیو اور کیندر ساسد پردیش پڑھو چیری میں بند سے الگ رکھا ہے سنیوت کسان موڑچا کے انسار دیش ویاپی بند صبح 6 بجے سے شروع ہوگا اور یہ 26 مارچ کو سام 6 بجے تک لاغو رہے گا اور آئیے اب بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کے بارے میں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے ہریانہ کے میوال جلے سے جہاں پر اب ہرن کر دس لاکھ کی فروتی کے معاملے میں چوتھی محلہ گرفتار کی گئی ہے بتا دے کہ اب ہرن کر دس لاکھ روپے کی فروتی والے معاملے میں استانے سٹی چوکی پولیس نے چوتھی آروپیت محلہ کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے پکڑی گئی آروپی سے واردات میں پریوک کی گئے موبائل ویسیم کار وراؤت کر لیا ہے آروپی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے محلہ کی پہچان حسینہ اور پھوری پتنی یاکوب نوازی بیسو کر رمو ہوئی ہے اور آئیے اب بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کے بارے میں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے ہریانہ کے میوال جلے سے جہاں پر دہج میں گاڑھی نہیں دینے پر ویواہیتہ کو تین طلاق دے دیا گیا بتا دے کہ بچھوڑ تھانا ایریا میں دہج کی مانگ کو لے کر ایک ویواہیتہ کے ساتھ مارپیٹ کر تین طلاق دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے پیڈتہ کی سکایت پر پتی سہی چار نامجد لوگ خلاب دہج تین طلاق سہیت ویونین دھاروں میں مقدمہ درج کیا جانچ ادھیکاری نونین نے بتایا کہ پیڈت محلہ سہناج نوازی بچھوڑ نے مقدمہ درج کرایا ہے کہ اس کی سادی قریب چار سار پہلے سوہل نوازی اندرولا تھانا ہتین جراپالول کے ساتھ مسلم ریتی رواجوں کے ساتھ ہوئی لیکن سادی کے سمیں سے ہی سسرا کے لوگ آدھیک دہج اور سب ڈیجائر گاڑی کی مانگ کے چلتے اس ساب مارپیٹ کر انہیں پرتاڑت کرتے تھے تو یہ تھی آج کی تازہ تری اور بڑی خبریں اور ایسی ہی بڑی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے بن رہیے بھارٹ ٹی وی کے ساتھ